باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پسند کرتا ہے لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ جو عارضی ہے اور فانی ہے تو انسان اس پر مطمئن نہیں ہوتا تو گویا کہ دائمی اور باقی چیز کو پسند کرنا اس کی فطرت اور نیچر ہے اور اسی جبلر کے تحت دنیا کے اندر بظاہر یہ زندگی گزارتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے شب و روز کو جب دیکھا جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو باقی چیزوں پر قربان نہیں کرتا باقی چیزوں پر محنت نہیں کرتا بلکہ فانی چیزوں پر ساری کی ساری توانائییں لگاتا ہے اس کے کھانے پینے سے لے کر سونے تک اس کے چلنے پھرنے سے لے کر کاروبار دکان تک سب ایسی فانی چیزیں ہیں ان فانی چیزوں پر یہ اپنی زندگی کو وقف کر کے زندگی گزارتا ہے حالانکہ فطرت اور نیچر تو اس کی یہ ہے کہ وہ باقی اور دائمی چیزوں کو پسند کرتا ہے لیکن عاملا جب زندگی گزارنے لگتا ہے تو فانی چیزوں پر اپنے آپ کو قربان کرتا نظر آتا ہے یہاں تک کہ کھانا پینا کھانے پینے کی لذتیں فانی ہیں یہ دائمی نہیں ہیں انسان اس لذت کے حصول کے لیے ہر طرح کے راستے اختیار کرے گا جائز نہ جائز سے بھی مافوق ہو کر ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشی کرتا ہے تاکہ کھانے کے لذت کو حاصل کرے اور جب کھانے بیٹھتا ہے تو کھانے کے لذت فانی لذت ہے باقی رہنے والی لذت نہیں ہے انسان ایک روٹی کھائے گا دو نوالے کھائے گا دس نوالے کھائے گا دو چار روٹی کھانے کے بعد اس کا پیڑ بھر جائے گا اب اسی کھانے کے اندر اب اس کے لئے کوئی لذت نہیں ہے اب اس کو کہا جائے کہ یار ایک روٹی اور کورمے کے ساتھ کھا لیجئے کہا کہ نہیں یار بس بالکل سہر ہو گیا بالکل ایک لقمے کی گنجائش نہیں کہ یار آپ کو تو اتنا مزا آ رہا تھا آپ کو تو اتنا اچھا لگ رہا تھا یار اور کھائیے کہا نہیں یار بس رہی تو مانو ہوا کہ کھانے کی جو لذت تھی جس کے لئے اس پر فریفتہ ہو رہا تو وہ فانی لذتی ختم ہو گئی یہاں تک پیاسہ پانی پینے بیٹھتا ہے مشروب کا ایک گلاس پیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کرتا ہے آنکھوں سے آنسوں کانوں سے دھوان اور پورا جسم اس کا میٹھا ہو جاتا ہے خوش ہوتا ہے دوسرا گلاس پیتا ہے تیسرا گلاس پیتا ہے چوتھا گلاس پیش کیا جاتا ہے کہا دے یار بس کہ یار پیئیں آپ کو تو بڑا مزا آ رہا تھا کتنا لذیر شربت کا نہیں یار بس اب لیں موالکہ اس لذت جو شربت کی لذتی افانی تھی تین گلاس کی بعد وہ لذت اس کے لئے لذت نہیں رہی بلکہ اب اس سے انکار کر رہا ہے جس کے حصول کے لئے اس نے ساری محنت کی تھی اسی طرح اسی انسان سوتا ہے سونے کے لئے کتنا بے چین ہوتا ہے آپ مجھے موقع ملے میں کمر سیدھی کروں مقربی بستر پر سو جاتا ہے چار گھنٹے سوتا ہے چھے گھنٹے سوتا ہے دس گھنٹے سوتا ہے اب کمر دکھنے لگتی کہ بس رہی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہا یار اور سو جائیے ماشاءاللہ آپ کو کتنا اچھا لگ رہا تھا نہیں بھئی کمرہ کھولو یار باہر نکلنا ہے بھئی آپ کو تو اتنا اچھا لگ رہا تھا خراتے لے رہے تھے نہیں یار نہیں اب مجھے سونا نہیں مجھے باہر ٹیلنا ہے تو دیکھو وہ سونا جس سونے کے لئے بے چین تھا اس کی ساری کی ساری لذت فانی اس فانی لذت کے لئے کتنا بے چین تھا آج دس گھنٹے کے بعد یہ ہزار ڈالر دینے پر بھی سونے کو تیار نہیں ہے تو بلکل اسی طریقے سے انسان لباس پہنتا ہے لباس اس سے پہنا اس سے خوبصور پشاک ساف سدری پہنے خوشبودار کتنا اس کو اچھا لگا بڑے جناب خوشبودار لگا کے جمعہ پڑھنے آتا ہے عید پڑھنے آتا ہے اور اپنے دوستوں کی تقریبات میں جاتا ہے کتنا کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے کہ یار نیا سوٹ پہنا ہے لیکن یہ سوٹ ایک دن پہنتا ہے دو دن پہنتا ہے تین دن پہنتا ہے زیاد زیادہ ہے چار دن پہنتا ہے چوتھے دن اتار کے پھینکتا ہے کہ بھئی آپ کو تو بڑا اچھا لگ رہا تھا آپ پہنے رکھیں اگر نہیں یار اتارو مجھے تب بل جان ہونے لگے نیا سوٹ لاؤ تو گویا کہ اسے لباس کی جو راحت اس کو مل رہی تھی وہ بھی فانی تھی وہ فانی راحت اسے اٹھا کے پہنکی اب دوسرا لباس جھون رہا ہے تو گویا کہ زندگی کے کسی بھی شعبے کو اسی طریقے سے آپ اٹھا لیجئے وہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ سب فانی ہیں ان کی لذتیں فانی ہیں ان کے مزے اور رہتیں فانی ہیں لیکن انسان اسی فانی لذت کے لیے ساری زندگی کے توقع دو کرتا نظر آتا ہے اور اسی پر فریفتہ ہوتا ہے کہ یہ فانی لذتیں کیسے حاصل کریں جبکہ اس کی اپنی نیچر اور طبیعت یہ ہے کہ یہ فانی لذتوں کو پسند نہیں کرتا یہ تو باقی رہنے والی چیز کو پسند کرتا ہے چونچہ عام مشہدے کے اندر دیکھ لیا جائے اگر ایک شخص آپ کو پانچ ڈالر حدیہ دے دیتا ہے کہ یار یہ پانچ ڈالر آپ کو میں نے حدیہ کیا آپ شکریہ کرتے خوش ہو جاتے یار فائیو ڈالر ملے لیکن ایک آدمی آ کے آپ کو ایک ہزار ڈالر دیتا ہے کیا یہ ایک ہزار ڈالر آپ ذرا رکھیں ابھی تھوڑی دیر میں آ کے لیتا ہوں تو آپ کو پانچ ڈالر میں جو مزہ آ رہا ہے وہ ہزار ڈالر میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ کو پتہ یار وہ نلہ کبھی آ کے لے جائے گا یہ میرا تو ہے ہی نہیں بلکہ بار امانت امانت کا پوچھ سر پر پڑھے گئے اس کو سوال کر رکھو کوئی چھین کے نہ لے جائے دیکھو ہزار ڈالر پر اس کو مزہ نہیں آ رہا لیکن پانچ ڈالر پر اس کو خوشی ہو رہی تھی کیونکہ پانچ ڈالر اس کے دائمی ہے اس کے اپنے ہو گئے ہیں اب اس کے پاس رہیں گے خوش ہو رہا ہے تو گویا کہ اصل نیچر تو اس کی یہی ہے کہ باقی رہنے والی چیزوں پر یہ محنت کرتا ہے فانی چیزوں سے اس کی طبیعت بیزار ہوتی ہے لیکن عاملی طور پر دنیا کے اندر جب کرتا نظر آتا ہے تو اس کی زندگی کی ساری کی ساری محنت فانی چیزوں پر ہے اور فانی چیزوں پر محنت کر کے وہ باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں باقی رہنے والی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے یہ بے بہرا ہوا ہے ان نعمتوں کی تو اس کی نگائی نہیں ہے